ہیلو ایوری ون ڈالکم بیک ٹو مائی چینل ڈیویانس پلیگر کیسے آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے موسم بہت بڑیہ ہو رہا ہے دیکھئے میں بنا رہی ہوں لوکی جی ہاں اگرم سیمپل سی لوناری ہوں لوکی جوکی پلس تھی نہیں ہے یہ بھی ڈیویانس کو کھانی تھی لوکی تھی گھوڑیا تو بس لوکی بنا رہی تھی آئل ہو گیا پس ہوا سب زیادہ مفتہ پڑ اس کو بھون رہی تھی دیویانس کو بہت زیادہ ہی پسند ہے گئیس اور ادھر رکھا تھا دودھ میں کہہ رہی تھی دودھ پی لو مارننگ کا تاہم ہے دیویانس جا رہا ہے تو سکول کے پاس چلتے ہیں آگے کی پروسس میں اور یہ ہے ایمننگ کا ٹائم دیکھئے ایمننگ میں میں نے کیا بنایا ہے یہ آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دیویانس کی اور سیاہ کی فرمایستی لیکن میں فل ویڈیوز میں نہیں ڈال پائے کیونکہ میرا جو ہے من نہیں ہو رہا تھا ویڈیو شوٹ کرنے کا میں تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور سیاہ کے بھی فیور کئی دنوں سے آ رہا ہے تو میرا من نہیں لگ رہا تھا بس ایسے ہی میں نے کہا چلو ایک چھوٹا سا ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا تو میں بنا رہی تھی سامر بنا رہی تھی در دیکھیں میں نے بنائی تھی ایسے سامر اور در دیکھیں ایڈیو بنائی ہے میں نے کتنی ہی سپنجی کتنی اچھے سے بنی ہے جو کی میں نے سٹینڈ میں نہیں بنایا ہے یہ بنائی ہے میں نے کٹوری میں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں لی ہیں میں نے اور کس طریقے سے بنائی ہے یہ تھی سیاہ کی فرمایست دیویانس کی نہیں دیویانس کی فرمایست لوکی کی تھی اور سیاہ کی فرمایست تھی اڈلی اور سامر کھانی کی تو میں نے دونوں کی فرماسوں کو کیا پورا اور بنایا فٹا فٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میری ریسپی اس میں فل ریسپی نہیں ہے اس کے لئے میں معافی چاہتی ہوں نیکس ٹائم میں آپ لوگوں کو فل ریسپی ضرور شیئر کروں گی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور میری بیٹیا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بیٹر میں نے بنا لیا تھا جو کی تھا روا کا اور دہی ہے اور ایک کٹوری روا ایک کٹوری دہی اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے ایک اینو اور دیکھئے میں ادھر ڈال رہی ہوں کٹوری میں میں سٹرن میں نہیں بنا رہی تھی میں بنا رہی تھی کٹوری میں اور کٹوری میں اتنا ہی مطلب آپ لوگ کو اتنا بڑی سپنجی بنا ہے کہ میں کیا بنا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا بیٹر بھی ایک تب بڑی آفی سا فول گیا تھا میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا بینہ ہی انہوں ڈالے ہوئے تھے تو یہ اچھے سے فول گئی تھی کیونکہ سوزیز میں تھوڑا سا فولنے کے لیے رکھنا ضروری ہے تو بس میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا تھا فولنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو کٹوری میں ڈالوں گی دیکھیں رکھا ہے پانی وائل ہونے کے لیے سٹینڈ رکھا ہے اور اسی کے اوپر میں رکھ دوں گی کٹوری جو کی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹوریوں کو رکھ دیا ہے اتنے اچھے سے اور یہ جو ہے نا اتنی بڑیا سی سپنجی بن کے تیار ہوں گی نا گائز میں کیا ہی بتاؤں اور میرا سامر ادھر ریڈی ہو چکا تھا دیویانس کا چل رہا ہے اگزام دیویانس یہ تھا نائٹ کا ٹائم اور دیویانس ہمارے ادھر پڑ رہے تھے اور میں دیویانس کو چک کرانے کے لیے لے کر آئی بار بار کہہ رہا تھا ماما سامر بن گیا ہو تو مجھے دے دیجئے سو میں نے اس کو تھوڑا سا سامر نکال کے دیا میں چھوکا لگا چکی تھی کڑی پتہ سے اور رائی سے اور مرچ سے ہنگ سے تو بس اس کے لیے لے کر آئی اور وہ چک کر رہا تھا اور کھا کے بول رہا تھا ماما بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے جیسا میں نے آفورٹ نہیں کیا تھا ویسا بنا ہے بہت بڑیہ لگ رہا ہے بچوں کو میرے مرچ وغیرہ بہت کم پسند ہے اس لیے میں مرچ وغیرہ بہت ہی کم ڈالتی ہوں اور ان لوگ کو بہت پسند آیا بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور دیویانز دیکھیں کہہ بھی رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور دیویانز کو ویڈیو وغیرہ شوٹ کرانا بلکل بھی نہیں پسند ہے تو یہ پڑھ رہے تھے میں نے ایک ویڈیو چھوٹا سا ان کے سامنے شوٹ کیا تو یہ بہت غصہ ہو رہے تھے موہ بنا رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور منع کر رہے تھے کہ پلیز میرا ویڈیو نہ شوٹ کیجئے ممہ تو بس میں نے ایسے ہی ان کا ویڈیو شوٹ بھی کر لیا ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اچھا لگا ہو برا لگا ہو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اپنی 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 سجس مجھے ضرور شیئر کریے گا ضرور کومنٹ کریے گا تو دیکھیں دیویانس بار بار مانا کر رہے تھے کہ مجھے شوٹ نہیں کرانا ہے لیکن میں کہاں ماننے والی میں نے تو بہت دنوں سے ویڈیو نہیں شوٹ کیا تھا میں نے سوچا شلو بھائیہ یہی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو بس دیویانس کا ایسے ویڈیو بنانے لگی اور ان کو اچھا نہیں لگا تو دیویانس کی یہ نوٹنکی آپ لوگ کو کیسے لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے دیویانس جبکہ آپ کو بتاؤں پڑھائی لکھائی میں ہی رہتے ہیں ان کو زیادہ لینا دینا نہیں رہتا ہے پتھانے پینے کے ماملے میں بہت ہی چوزی ہیں یہ ان کو بہت ہی الگی چیزیں کھانی ہوتی ہیں سو ان کو بہت پسند آئی اڈلی اور سامھر اڈلی کا تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں لیکن سامھر تو ان کو بہت ہی پسند آیا اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ماسج بتائیے آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے جو اتنا ٹیسٹی ہے میں نے کہا بس کچھ بھی نہیں ایسے ہی بنایا ہے اور پھر میں ان سے پوچھنے لگی کی پڑھائی کیا کر رہے ہو زرہ مجھے دکھا بھی دو میں بھی زرہ نظر تو ڈالوں کیا پڑھائی کر رہے ہو اور ان کا پیپر تھا ایمین اگزام چل رہا تھا تو یہ پڑھائی کے ساتھ میں چل رہے تھے اپنا پڑھ رہے تھے میں بار بار ان سے کہہ رہی تھی بیٹا آپ کی پڑھائی اچھا سکھ کر لو کر لو کر لو پھر یہ کچن میں آئے اور یہ مان نہیں رہے تھے بار بار سامبھر کو چلاتے جاتے سو گائز ویڈیو کیسا لگا